رمشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ دانش کمال کو کہتی کہ تم نے جتنے پیسے مانگے تھے میں تمہیں دے چکی ہوں میرے پاس اب تمہیں دینے کیلئے مزید پیسے نہیں ہیں خدا کیلئے اب میرا پیچھا چھوڑ دو یہ بات سن کر دانش کمال کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ افنان تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے مجھے شانی سب کچھ تمہارے بارے میں بتا چکا ہے تم افنان سے جتنے بھی پیسے مانگو گی وہ تمہیں ضرور پیسے دے گا یہ بات سن کر رمشہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ شانی نے دانش کو کیسے بتا دیا آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشہ کو اب بہت ہی زیادہ شانی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے دانش کمال کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں یہ بات سن کر رمشہ کہتی ہے کہ خدا کے لئے میرے ساتھ ایسا مت کرو میں اب مزید کسی سے پیسے مانگ کر تمہیں نہیں دے سکتی پہلے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب میں نہیں چاہتی کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو میں اپنی جان لے لوں گی اب تم مجھے مزید پریشان کرو گے تو یہ بات سن کر دانش کمال کہتا ہے کہ جو بھی کرو لیکن مجھے بس مزید دس لاکھ رپے چاہیے اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا تم بس آخری بار میری بات مان لو جس پر رمشہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشہ کے لیے افنان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے رمشہ کا نمبر بند ہوتا ہے تو افنان رمشہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آ جاتا ہے انور کہتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو ہم بہت ہی عزت دار لوگ ہیں تمہارا یہاں آنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تم یہاں سے چلے جاؤ یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ انکل آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کیسے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اب میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کبھی بھی تم یہاں آؤ افنان کہتا ہے کہ میں بس رمشہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں رمشہ سے بات کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا جس پر انور صاحب انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا رمشہ تم سے ملنا نہیں چاہتی رمشہ تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی انور اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے انور نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا افنان بڑے ہی حصے سے کہتا ہے کہ اب رمش رمشہ کو لینے کے لیے آیا ہوں میں رمشہ کو ساتھ لے کر جاؤں گا انور کہتا ہے کہ تم کس حیثیت سے رمشہ کو لے کر جاؤں گے نہ تم اس کے بھائی ہو اور نہ ہی تمہارا کوئی ایسا تعلق ہے تم کس حیثیت سے اسے لے کر جاؤں گے یہ بات سنگر افنان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی بہت ہی زیادہ حصہ کرتا ہے وہ ایک بار پھر رمشہ کو کہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ افنان یہ یہاں تمہارے بلانے پر ہی آیا ہوگا تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو یہ بات سنگر ایک بار پہ رمشہ شانی کو کہتی ہے کہ تم جو بھی سوچو لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی مجھے تم سے ڈیووز چاہیے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہیں کبھی بھی ڈیووز نہیں دوں گا تمہاری وجہ سے مجھے جتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا اب اتنی ہی زلط تمہیں اس گھر میں ملے گی یہ بات سنگر رمشہ اب بہت ہ سیادہ پریشان ہوتی ہے رمشہ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشہ ایک بار پھر شانی کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی رمشہ کو کہتا ہے کہ بس تم اب اسی گھر میں رہو گی تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی لیکن رمشہ کہتی ہے کہ تم مجھے اس طرح گھر میں قید نہیں کر س یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں